اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے رومیسہ خان کے بارے میں توریس سنڈی رومیسہ خان نے اپنی انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو لگائی جو کہ ایک فنی ویڈیو تھی انڈ وہ ویڈیو تھی کہ لوگ کیسے دعا کرتے ہیں نرمالی جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اگزیکلی کیسے کرتے ہیں انسٹاگرام پہلے میں ایک ویڈیو میں ایک ویڈیو کی وجہ سے رومیسہ خان کو کافی ہیٹ جھیلنا پڑا کافی ستارے لوگ ان کو کومنٹ سیکشن میں کریٹی سائز بھی کرنے لگے سو وہ ویڈیو کیا تھا میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں تینکیو اللہ ایک منٹ یا اللہ بس پیسہ گاڑی ایک سیکن پہلے دوسروں کے لیے مانگ لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھ ایک منٹ اتنی نعمتیں دیا اللہ نے پہلے شکر ادا کرتے ہیں تینکیو اللہ ایک منٹ پہلے اپنے گناہوں کی مافی منگ پاپی عورت استغفر اللہ استغفر اللہ میاں یار پلیز پیسہ جتوا دیں یار پلیز پلیز اللہ میاں یار یار آپ بھی کر سکتے ہیں پلیز یار پلیز پلیز یار یا میرے رب اگر ہم ایکزیم میں پاس ہوگی تو ستر غیر سو یا رومیسہ سٹارٹ گیٹنگ ہیٹ آفٹر سینگ یار اللہ اور اس کے بعد انہوں نے اس ہیٹ پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ دوسری بات لوگ جو یار بنائے گھومتے ہیں اس پر تو آپ سب بڑا بولتے ہیں ہائے کپل گولز واؤ کیوٹ یا میں نے اللہ تعالی کو یار بول دیا جو کہ میں نے غلط انٹینشن سے بھی نہیں کہا آپ لوگوں کو مسئلہ ہے دوسری بات ہم تین ایجرز لڑکیاں ایسے ہی دعائیں مانگتی ہیں میں کوئی تاریخ جمعیل صاحب نہیں ہوں عمر کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بدلتا ہے تم سب تو جیسے بہت نیک ہو ایک ریلیٹیبل کانٹینٹ ہے نئی اورہ ریلیٹ تو بھائی آپ مجھے بلوک کریں مجھے باتیں سنا کر آپ کو بھی کوئی ثواب نہیں مل رہا اور اللہ کو تو بورا نہیں لگا ہوگا میرا ان کو یار کہنا ہے پر آپ لوگوں کو اللہ سے زیادہ پتا ہے ہاں ہائے دس رسپیکٹ تو آپ کر رہے ہیں بےہدہ سو آپ کس بارے میں کیا ہو پینن ہیں مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں عرفان جنیجو کے بارے میں تو آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیئے تھا کہ عرفان جنیجو کو یوٹیوب نے افیشلی فیچر کیا ہے اپنے انسٹاگرام میں اور اس کے ساتھ ان کے کافی زیادہ فالو کرنا بھی سٹارٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ان کے کافی زیادہ فالو بھی انسٹاگرام پہ آ چکے ہیں تو اسی کے بارے میں انہوں نے اپنی انسٹا پہ سٹوری لے گا ہے جس میں انہوں نے اپنے فالوورز کے بارے میں بتایا اور اپنا انٹرڈکشن بھی دیا سو وہ سٹوری میں کیا کہے آپ ان کی سٹوری خود دیکھ لیں پچھلے کوئی دو تین دن میں مجھے تقریباً بیس ہزار لوگوں نے فالو کیا ہے تو شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ میں کون ہوں کیا کام کرتا ہوں تو میں اپنا فارمول طریقے سے تعریف کرا دیتا ہوں آپ سے تاکہ سلام دعا بجائے لوگ اسلام لے تو میرا نام وہی ہے جو میری پروفائل پر لکھا ہے رہائش کی جہاں تک بات ہے کراچی بون ان ریسٹ کراچی بوئر ریپریزنٹ اور جہاں تک انسٹاگرام کی بات ہے آئی لائک تو ٹیک پچھرز آم نوٹ اپروفیشنل فوٹوگرفر آم ویری فونڈ آف کالا گریڈ تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں احمد اوپی کے بارے میں تو ریسنڈی احمد اوپی کو کافی ہیٹ مل رہا ہے بکوز کی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کمپیٹیو کھیل رہے ہیں اپنی آئی پیٹ پر جو کی علاو نہیں ہے کسی نہ کسی ٹورنمیٹ میں انہوں نے بتایا کہ اگر کسی ٹورنمیٹ میں آئی پیٹ علاو نہیں ہوتا تو میں اس میں کھیلتا نہیں ہوں اور میں خود اس چیز کے خلاف ہوں اور اس چیز کے بارے میں انہوں نے کافی ساری باتیں کہ اس سو اگزیکٹلی کیا کہے آپ ان کی انسٹا سٹوری دیکھ لیں مہلو اسلام علیکم گائز سوگئی دی ویڈیو سن لیں نا پوری تو کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا آئی پیٹ پر کمپیٹیو کھیلتے ہو یہ تو وہ ٹورنمیٹ کھیلتے ہو میں کوئی ٹورنمیٹ اوفیشل ٹورنمیٹ میں کوئی ٹورنمیٹ نہیں کھیلتا جس میں آئی پیٹ اللہ نہیں ہوتا میں وہی میچز کھیلتا ہوں کونٹینٹ کریٹرز جس میں سب آئی پیٹ اللہ ہوتا ہے جس میں ایف ایم ریڈیو ہوگر آیا ہوتے ہیں تب ہی ہماری ان سے فائٹ ہوتی ہے تو یہ تو وہ اس وجہ سے میں کوئی کلچ کر کے کچھ بھی کر کے ویڈیو لگا دوں تو اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی پیٹ پر تھے بھائی اس میں آئی پیٹ اللہ ہوتا ہے تو آئی پیٹ پر کھیلیں گے اس میں تو اس وجہ سے آئی پیٹ پر کھیلتا ہوں ورنہ میں پاگل ہوں جو کھیلوں گا آئی پیٹ پر کمپیٹیو میں لاست پی ایم سے کے بعد میں نے موبائل پر کھیلنا چھوڑ دیا آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے تو کچھ لوگ ہیں جہاں ان کے بعد ہیٹ کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کرتا ہے کہ میں باقی کوئی سین نہیں اثر ہے کہ میں آئی پیٹ پر وہی مچز کھیلتا ہوں جو آئی پیٹ پر اللہ ہوتے ہیں اس لئے میں کوئی کمپیٹیو آئی پیٹ پر نہیں کھیلتا میں تو اس کو ماں بینے کر دوں گا لیں دو جو فیشل ٹوری میں آئی پیٹ پر کھیلے کیوں گے اللہ ہوتی نہیں جب تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے بریٹش پاکستانی باکسر آمیر کے بارے میں تو ریسنڈی آمیر نے اپنی انسٹا پر ایک پوسٹ شیئر کی جس پہ انہوں نے بتایا تو آمیر ٹریننگ کے لیے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے اور ویڈاؤٹ اینی ریزن کسی وجہ کے بغیر ان کو امریکن ائر لائنز نے بین کر دیا ویڈاؤٹ کسی ریزن دیئے ان کو پلین سے نکالا جس کے بارے میں وہ ریاکشن دیتے ہوئے اپنی انسٹا پر بھی پوسٹ شیئر کیے سو وہ اس سچویشن کے بارے میں اگزیکٹلی کیا کہے آپ ان کی انسٹا سٹوری دیکھ لیں کچے بارے میں ایر طرف 1A 1B aíوpsنو ایر طرف ویڈش چ belts این تو توڈ؟ سو یا دوستو آج کے لئے اتنا ہی امہیٹ کہتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا بھائی کو اجازت دے دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ساری ویڈیو کے بارے میں آپ کا چاہو پینے نے مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال اکنا اپنا تل دی نیکس ویڈیو بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں